تو آپ کی جوب لوکیشن کہاں پر ہوگی اور آپ کو جوب کیا کرنی پڑے گا میں اس لئے پہلے آپ کو کلیر کرے دے رہا ہوں کہ بعد میں آپ لوگ پریشان ہو بعد میں مجھے گالی دیں اس لئے ساری چیزیں کلیر رکھیں اس کے بعد ہی آپ لوگ اس بیگنسی کو اپلائے کریں ادر وائز اگر آپ کو دکت ہو رہی ہے دوستوں ان سبھی چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہی آپ لوگ اس بیگنسی کے لئے اپلائے کریں اس کے لئے دوستوں سے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ اگلے کوششن کی اس میں جوب سیکیورٹی کتنی ہے جہنے دوستوں آج کا یہ ویڈیو ہے اے ائرپورٹ آف انڈیا کی ایک سائے کمپنی ہے اے اے آئی کلاس جس میں دوستوں ٹولی ریٹیور کی بڑھتی نکالی گئی تھی اس سے سب مزید میں نے دو ویڈیو بنایا ہے پہلے ویڈیو میں دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے نوٹیفکیشن کے بارے میں پتہ اس کے جوب پروفائل کیا ہے آپ کو کیسے بڑھنا ہے ساری چیزوں کے بارے میں نے بتایا تھا اور دوسرا ویڈیو میں نے بنایا تھا اس فارم کو بھرنا کیسے ہے تو آسا کرتا ہوں آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ جا کر میرے چینل پر ان دونوں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی ان دونوں ویڈیو کا میں لنک اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ وہ دیکھ لیں اور دوستو سبیتہ کے لیے آپ لوگ میرے ٹیلیگرام چینل ضرور جوان کے لیے جس میں میں سمیہ سمیہ پر جو بھی جانگاری دیتا رہوں تو آپ لوگوں تک سمیہ پر پہنچ جائے تو دوستو اس میں ٹوٹل ایک سو پانچ پدوں کے لیے میکنسی نکالی گئی تھی جس میں آل اوور انڈیا سے سبھی کنڈیٹ اپنائی کر سکتے ہیں اب دوستو آپ لوگوں کو کئی کمنٹ آ رہے تھے کہ اس میں جوب پروفائل کیا ہے اگر آپ کا سیلکسن ہوتا ہے تو آپ کو اس میں کیا کیا کام کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا جو پی ای ٹی یا پی ای سٹی مطلب اس کا فیجیکل ٹیسٹ کون سے سہر میں ہوگا جو دوسرے سیٹی کے رہنے والے ہیں آل اگر اگر اسٹیٹ سے رہنے والے ہیں ان کا فیجیکل ٹیسٹ کہاں پر ہوگا کیا ان کا فیجیکل ٹیسٹ ان کے راج میں ہوگا یا پھر جس ائرپورٹ کے لیے بیگنسی نکالی گی ہے وہاں پر اس کا فیجیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد دوستو سے میں اگلا کوشن آتا ہے جوب سیکیورٹی کتنی ہے کئی کنڈیٹ ہیں ان کے کمنٹ آ رہے تھے سری یہ جوب پرمینٹ ہے پرائیویٹ ہے یا پھر گورنمنٹ ہے تو دوستو آپ لوگ میں ساتھ لازت تک بنے رہے ہیں یہ ویڈیو مسکل سے 3 سے 4 منٹ کو ہوگا مگر آپ کے سارے ڈاؤٹس میں دور کر دوں گا اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفورمیٹیو ثابت ہونے والا ہے تو دوستو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکرپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو پوری جانکاری ملے گی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیدی کی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو میں پہلا کوشن ہے اس کی جوب پروفائل کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا سیلیکشن اے اے آئی کلاس ٹولی ڈیٹیور کی بیکنسی کے لیے ہوتا ہے مطلب آپ اس پرد کے لیے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جوب لوکیشن کہاں پر ہوگی اور آپ کو جوب کیا کرنی پڑے ملہ آپ کو کام کیا کرنا پڑے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا سیلیکشن ٹولی ڈیٹیور کے لیے ہوتا ہے تو آپ کی ڈیوٹی دوزے کا لگے گی ایک ہوگا کارگو ٹیمیلر ایک ہوگا سیول ٹیمیل تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیول ٹیمیل کی دوستو اگر آپ کی ڈیوٹی سیول ٹیمیل میں لگتی ہے تو دوستو وہاں پر آپ کو جو بھی پیسنجر ٹولی ہوتی ہیں ان کا رکھ رکھاؤ کرنا یہ مکھے کام رہے گا مطلب وہ ٹولی جس میں پیسنجر اپنا سامان لے کر کاؤنٹر تک یا پھر ایکسرے مسین تک جاتے ہیں جس کو ڈککر آگر لے جاتے ہیں اس کی ٹولی کو آپ کو سائیڈ کرنا اس کو ایک لائن سے لگانا یا پھر ان کی دیکھر ایک سنشید کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے کارگو ٹیمیل پر مطلب مین جو ہائرنگ ہو رہی ہے دوستو یہ کارگو ٹیمیل کے لیے ہی ہو رہی ہے آپ کی اگر یہاں پر ڈیوٹی لگتی ہے تو یہاں کارگو ٹیمیل مطلب جہاں پر سمان جاتا ہے وہاں سے پیسنگر نہیں آئیں گے کارگو ٹیمیل سیرپورٹ سے سمان جاتا ہے چاہے وہ کوئی کریئر ہو چاہے کسی کمپنی کا سمان ہو چاہے کوئی سبجی ہو یا اخبار ہو میٹ ہو مرگا مچھلی کچھ بھی ہو سکتا ہے کھانے پینے کا پینے ہو جتنا بھی سمان جاتا ہے وہ کارگو ٹیمیل سے جاتا ہے وہ ایک پاکٹس میں ہوتا ہے وہ کسی بوری میں ہوگا ساری جو کام ہوگا ٹوالی ریٹیور دورہ ہی کیا جائے گا تو دوستوں اس سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ٹوالی ریٹیور کا مطلب ہوتا ہے ہیلپر یا لوڈر اب دوستوں ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسرے کوشن کی طرف جو لوگ اس بیکنسی کے لئے اپلائی کرے ہیں تو ان لوگوں کا پی ایٹی یا پی ایسٹی مطلب فیجکل ٹیسٹ کہاں پر ہوگا تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں آپ آل آور انڈیا میں کسی بھی راجے کے رہنے والے ہوں آپ کہیں پہ بھی رہتے ہوں اگر آپ نے اس بیکنسی کے لئے اپلائی کیا ہے تو آپ کو فیجکل ٹیسٹ کے لئے چننائی جانا پڑے گا کیونکہ یہ بیکنسی چننائی ائرپورٹ کے لئے نکالی گئی ہے تو یہ چیز بلکل دماغ میں آپ لوگ رکھ لیجئے کہ اگر آپ چننائی جا سکتے ہیں تب آپ اس بیکنسی کے لئے آن لائن مادم سے اپلائی کرنا ادر وائز آپ لوگ اپلائی مت کرنا کیونکہ اس کا فیجکل میڈیکل جو بھی ہوگا سب کچھ چننائی میں ہوگا اور بار بار آپ کو چننائی ہی جانا پڑے گا اس لئے آپ لوگ ڈاؤٹ میں نہ رہے ہیں میں اس لئے پہلے آپ کو کلیر کرے دے رہا ہوں کہ بعد میں آپ لوگ پریشان ہو بعد میں مجھے گالی دیں کہ تم نے اس بیکنسی کے لئے بتایا تھا اس لئے میں چننائی مجھے بار بار جانا پڑا ہے اس لئے ساری چیزیں کلیر رکھیں اس کے بعد آپ لوگ اس بیکنسی کو اپلائی کریں ادر وائز اگر آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ لوگ ویٹ کریں جب آپ کے نزدیکی ائرپورٹ میں بیکنسی آگی تب آپ لوگ اپلائی کرنا اور وہاں پر آپ لوگ جا کر اس بڑھتی کو دیکھ لینا اس کے لئے دوستے سے میں بات کرتا ہوں لوگ اگلے کوششن کی اس میں جاپ سیکیورٹی کتنی ہے جو لوگ اس بیکنسی میں سیلیکٹ ہو جائیں گے فائنلی سیلیکشن پا جائیں گے تو اس میں جاپ سیکیورٹی کتنی ہے کیا یا جاپ گورنمنٹ ہے یا پھر پرائیوٹ ہے تو دوستہ میں آپ لوگ لگوں کو بتا دوں یہ جو جوب ہے یہ ایک پرائیوٹ جوب ہے اور یہ کونترکٹ بیس میں جوب ہے مطبق اس میں جو کونترکٹ ہوگا آپ کا تین تین سال کا کونٹرکٹ آپ کو ملے گا مگر اگر آپ کا پرفورمنس اچھا رہا ہے آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہے آپ کا ڈیوٹی پرفورمنس اگر اچھی رہی تو آپ کا کونٹریکٹ تین 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 سال کر کر 58 ایس تک بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں ہر سال آپ کو انکریمنٹ بھی ملتا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سیدی جو 21,300 ہے تو وہ ہی رہے گی نہیں یہ ہر سال اس میں بڑھے گی کچھ نہ کچھ پرسنٹ اجار بارہ سو روپے اس میں بڑھتے رہیں گے اگر آپ کا پرفورمنس اچھا ہے تو آپ لوگ یہ ڈیوٹی 58 یرز تک کھیچ سکتے ہیں دوستوں ان سبھی چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہی آپ لوگ اس بیگنسی کے لئے اپلائی کریں اگر آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں میں اس بیگنسی کو کر سکتا ہوں یہ بیگنسی میرے لئے سیکیور ہے تب ہی آپ اس بیگنسی کے لئے اپلائی کریں اندروائی جو آپ لوگ اس میں اپلائی مت کرنا آپ لوگ نزدیکی ائرپورٹ میں کسی بیگنسی کا ویڈ کریں اور آپ لوگ اگر انٹرویو فیس کریں اس کے بعد آپ لوگ سیلیکشن پا کر وہاں پہ نوکری کرنے کا سوچیں تو دوستوں یہ تو بات ہوئی اس ریکروڈمنٹ سے سمبندید آپ سنو میری بات دوستوں میں آپ لوگوں کے لئے بہت میند کر رہا ہوں دن رات میں آپ لوگوں کے لئے میند کر رہا ہوں اس لئے آپ لوگوں کا نیتک کرتب ہے مولک کرتب ہے کہ آپ لوگ میرا سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے جتنے بھی گروپ سے ان میں سیئر کریں جس سے دوستوں مجھے اسی طریقے سے کام کرنے کی طاقت ملتی رہے اور میں آپ لوگوں کے لئے اسی طریقے سے نئی نئی اور اچھی چی بڑھ دیاں لاتا رہوں تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی جانکہ رہے کے ساتھ تب تک کے لئے جائہن بندے مال رہا